ایک ایسا بیئر جو دیکھنے بہتی کیوٹ ہے لیکن ہے بہتی زیادہ خطرناک ایک ایسا روم جو کہ آپ کی ہر خوائش کو پورا کرے ہیں کیا آپ لوگ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ لوگ اکیلے سمندر کے بیچو بیچ بس داؤ تو آخر کیا کروگے تو آج کی وڈیو میں ہم کچھ ایسی ہی مویز کو دیکھنے والے ہیں جن میں آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا مویز کو عام طور پر لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ انہیں دیکھنے میں ہمیں بہت زیادہ مزا آتا ہے اور ان کی سکلز کو دیکھتے ہیں ہم بہت زیادہ سیختے ہیں تو آج کی وڈیو میں کچھ ایسی ہی مویز کو ایکسپلین کریں گے تو آئیے وڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ان سب مویز کو آپ ہندی میں واش کر سکتے ہیں ان سب مویز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائیں گے اور یہ وڈیو ہوگی پارٹ فور نمبر پانچ پر مویز آتی ہے ناوہیر جو کہ سال دوزار تیس میں ریلیز کی گئی تھی یہ ایک ایموشنل سروائیول تھریلر مویز ہے مویز میں سٹوری دکھائی گیا ہے کنٹری کی جہاں پر کھانے کی بہت زیادہ کلہ توچکی ہوتی ہے اور یہاں لوگ بوک سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ایک لڑکی اور اس کا ہزبن یہ دونوں ان لیگل طریقے سے یہ سٹی کو چھوٹ کر جانا جاتے ہیں تو جاتے وقت یہ لڑکی ایک ٹینک کے اندر بنج ہو جاتی ہے جو کہ ٹینک سمندر کے بیچ میں گر جاتا ہے اور یہ ٹینک اندر سے لیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس میں پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک اور پرابمی میں اس لڑکی کو یہ ہوتی ہے کہ یہ لڑکی پریننٹ ہوتی ہے جس کے وجہ سے اسے اپنے بچی کو بھی بچانا ہوتا ہے یہ لڑکی یہاں پر کتنے دن تک سبائیب کرتی ہے اور کس کس طرح سے سبائیب کرتی ہے یہ آپ کو دیکھنے بہت ہی زیادہ مزا آنے والا ہے مووی بہت ہی امیزنگ ہے تو مووی کو آپ ضرور انجائے کریں گے 6.3 آٹ آف ٹین کے ایم ڈیوڈیڈنگ کے ساتھ یہ مووی ہندی میں یوٹیوب پر ایویلیبل ہے اس موویدہ لنک آپ کو جب کے موقع پر مل جائے گا آپ وہاں سے اسے واش کر سکتے ہیں نہیں ہونا مجھ سے نمبر فور پر مووی آتی ہے بینٹ جو کہ سال زوردہ دس میں ریلیس کی گئی تھی یہ ایک سیکرٹ سروائیول تھریلر مووی ہے ایک گھنٹہ اور بیس منٹ کی اس مووی کے اندر آپ کو در کا احساس ہونے والا ہے اور آپ کو یہ مووی موت کے بلکل قریب لے جائے گی کیونکہ اس مووی کی سٹوڑی ہی کچھ ایسی ہے اس مووی میں سٹوڑی دکھائے گی ایک آدمی کی جو کہ جب اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ زمین سے سات فورد نیچے ایک قبر کے اندر دفن ہے اور اس قبر کے اندر اس کے پاس صرف کچھ گھنٹوں کی آکسیجن اور اس کے علاوہ ایک موبائل اور لائٹر موجود ہوتا ہے تو یہ کس طرح سے سروائیول کر کے اس قبر سے باہر نکلتا ہے یا نہیں نکل پاتا یہ آپ کو دیکھنا ہے اس مووی میں اور آٹ اوف لینڈ کے ایم ڈی بریننگ کے ساتھ یہ مووی یوٹیوپر آویلیمنٹ ہے اس مووی کو یا یوٹیوپر واش کر سکتے ہیں اس مووی کا لنک بھی آپ کو دیکھنے میں مل جائے گا نمبر تری پر مووی آتی ہے کاؤکین بیئر جو کہ سال دوہزار تیس میں لیس کی گئی تھی یہ ایک کومیڈی سروائیول تھریڈر مووی ہے مووی میں سٹوڈی دکھائی ہے کچھ فرینس کی جو کہ پکنک کرنے کے لیے جنگل میں جاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو نہیں بتا ہوتا کہ یہ ان کی زندگی کی آخری پکنک ہے تو آگے ان کا اس مووی میں پالا پڑتا ہے ایک بیئر سے جو کہ دکھنے میں بہت زیادہ قویٹ ہوتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو کیسے یہ بیئر ان کے سب کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور یہ لوگ اس سے بچنے کے لیے کیا کیا کوشش کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے اس مووی میں 5.9 آٹ آٹ آف ٹین کی ایم ڈی بیڈنگ کے ساتھ یہ مووی بھی یوٹیوب پر ہندی میں اویلی بیل ہے آپ مووی کا لنک بھی ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا جہاں سے آپ لوگ اس مووی کو بھی فل ووچ کر سکتے ہیں ٹھیک کو کین ٹھیک ہیلو بیڈا ٹھیک ہیر ٹھیک ہیر ٹھیک ہیر ٹھیک ہیر ٹھیک ہیرت ٹھیک ہیر ٹھیک ٹھیک ہاہاہ ٹھیک ٹھیک ہیر موی د روم جو خاصل تھا Vent série ملنیس کے گئی تھی یہ ایک میجیکل سروائیول لف سٹوری مووی ہے مووی میں سٹوری دکھائے گی ہے کپل کی جو امریکہ کے اندر ایک گھر کریتے ہیں جسے خریدنے کے بعد ان کی پوری لائف ہی چینج ہو جاتی ہے گھر کے اندر ایک میجیکل روم ہوتا ہے جس کے اندر جا کر یہ جو بھی خواہش مانگتے ہیں ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے آپ بھی سوچ رہے ہوگی یہ بہت زیادہ امیزنگ ہے اور یہ بہت زیادہ اچھا ہے لیکن ایسا نہیں ہے آگے جا کر یہ سب اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ سب کچھ ان کے لیے کیسے مصیبت بنتا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے اس مووی میں 8.1 آٹ آف ٹین کی ایم ڈی بریٹنگ کے ساتھ یہ مووی بھی ہندی میں ایویلیویل ہے اس مووی کو بھی آپ ہندی میں واش کر سکتے ہیں اس مووی کا لینک بھی آپ کو رسیفشن باکس میں مل جائے گا مووی میں سٹوری دکھائی ہے کچھ عجیب سائنٹس کی جو کہ بہت ہی الگ قسم کی رسرچ کر رہے ہوتے ہیں یہ کسی چیز پر نہیں بلکہ خود انسانوں پر ہومینز پر ہی رسرچ کر رہے ہوتے ہیں یہ سائنٹس ان لوگوں کو دوکس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور انہیں کھانا بھی انہی کی طرح دیتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دوکس اور انسانوں میں آخری کیا فرق ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر لوگ دوکس ہوتے تو وہ کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں تو اسی رسرچ کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے اندر پس جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ بری طریقے سے انہیں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آگے ان کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں یہ آپ کو دیکھنا ہے اس مووی میں 4.9 آٹر ٹین کی ایم ڈی بی ریڈنگ کے ساتھ یہ مووی بھی یوٹیوب پر ہندی میں ویلی بیل ہے اس لنک کا اس مووی کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا جہاں سے آپ اسے واجی کو بھی واچھ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے جو پہلے پارس ہیں ان کے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا جہاں سے آپ ان ویڈیوز کو واچھ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو کر دیں لائک چینل کو سبسکرائب اور ڈسکرپشن باکس کو کلک کر دیں تک نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک سب سے پہلے بہت سکیں ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں اتا تھے کے لیے ٹیک کیئر